دیئر سٹوڈنٹ آف سکھ سٹینڈر جعفری اکارڈمی آف مارڈن ایڈکیشن کارگیل ویلکم تو کمپیوٹر ایڈکیشن چپٹر نمبر سیون ویڈیو پارٹ فورت ٹاپک پروسیجر آف لوگوں دیئر سٹوڈنٹ اس میں ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کرریکٹنگ ای پروسیجر اور ڈیلیٹنگ ای پروسیجر آج پیج نمبر ایٹی فائی سے ہم پڑھیں گے سیونگ ای پروسیجر producers کو ہم سیو کس طرح کرنا ہے جب ہم ایک پروسیجر تیار کرتے ہیں تیار کرنے کے بات اس کو ہم پرمیننلی اپنے فیچر استعمال کے لیے سیو کرتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو یہاں پر سمجھا جائے گیا پیج نمبر ایٹی فائی پر ویڈیفائن ای پروسیجر تیسر ٹائمپریریلی کمپیوٹر اس پرائمری میموری ایس لاؤنگ ایس ویڈو نوٹ ایگزید لوگوں جب ہم وہاں پر پروسیجر ڈیفائن کرتے ہیں تو وہاں پر یہ وہاں پر رکھتے ہیں ٹیمپریری لی کمپیوٹر کے پریمری میموری میں اور جب ہم ایکزٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو وہاں پر اس کے بعد وہاں پر سیو نہیں رہتا ہے We require it to save them permanently for future use ہمیں اس کو permanently سیو کرنا پڑتا ہے فیوچر استعمال کے لیے There are following steps to save a procedure تو اس کے لیے ہم کو یہاں پر کچھ steps دے گئے ہیں اس steps کو ہم کو follow کرنا ہے Step 1 in the graphic screen Click the file menu Graphic screen کو click کرنا ہے وہاں پر file menu میں جا کر The file menu opens آپ وہاں پر file menu آپ کو دکھائے جائے گا یہاں پر دکھا ہوئی ہے پہلے آپ کو file menu میں جانا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کو Screen graphic کو وہاں پر click کرنا ہے پھر اس کے بعد step second میں آپ کو کیا کرنا ہے Click the save as option وہاں پر save as option آپ کو دیا ہوا ہے File menu پر click کرتے ہی آپ کو ایک menu آ جائے گا اس menu میں سے آپ کو save as کو چون لینا ہے Save as dialogue box opens آپ وہاں پر click کرتے ہی آپ کو ایک dialogue box آئے جائے گا جو اس طرح ہے یہاں پر دیا ہوا ہے Save as dialogue box Step 3 Choose location وہاں پر آپ کو چوز کرنا ہے جیسے یہاں پر اس نے document چوز کیا ہے وہاں پر آپ dissect off چوز کر سکتا ہے یا آپ نہ کوئی بھی folder آپ نے بنائے ہوگا اس کو آپ چوز کر سکتے ہیں Step 4 Give a file name پھر اس کے بعد نیچے آپ کو file name رکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کو 4 میں آپ کو file name دینا ہے جیسے یہاں پر انہوں نے triangle نام دیا ہے Step 5 Click the save button to save file پھر اس کے بعد save button پر click کرنا ہے file کو save کرنے کے لئے تو یہ ہو گیا آپ کا saving a procedure procedure کو کیسے save کرنا ہے پہلے آپ کو file menu میں جانا ہے پھر اس کے بعد save as option پر click کریں گے تو آپ کو save as dialogue books آئے گا save as dialogue books میں آپ کو location چوز کرنا ہے پھر اس کے بعد file name دینا ہے پھر اس کے بعد save button پر click کرنا ہے یہ 5 step ہے ان 5 step کو sample لیا آپ کو کر کے procedure کو save کرنا ہے پھر اس کے بعد پیچ پر آجائے گے پیچ نمبر 86 saving a file of selected procedure it is a good habit to save only those way which you think are appropriated for future use and which match the name of the file they are being saved in you can save a selected list of procedure in the file by the users of save list command for example click in the input box and type the following command تو آپ کو save کرنا ہے فائل کو ایک procedure کو اس لکھ کر کے تو یہ بہت ہی اچھا ایک ہمارا habit رہتا ہے کہ save کرنے کے لیے اس طریقے سے جس میں ہم کسی procedure کو استعمال کرتے ہیں آگے feature کے لیے اس میں آپ کا نام جو ہے وہاں پر ملنا چاہیے اس فائل کے ساتھ اور آپ اس کو save کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہے آپ کو input box میں اور type کرنا ہے وہ following command یہاں پر کچھ command دیا ہو ہے جیسے save list brackets wall proof house dot lgo یہاں پر lgo اس کا extension نام ہے logo کا تو اس طرح سے house dot lgo this command will save the chosen procedure whose name are included included within the square brackets that is bracket wall and roof in the file name house dot lgo this file will not include any other procedure define it or use it during current session یہ command جو ہے آپ choose کرتے ہیں procedure کو save کرنے کے لیے جس کا نام آپ کا ہو گا وہاں پر سکیر بریکٹ میں اس کا break اس کا wall اس کا roof جیسے یہاں پر اس نے دیا ہے file name house dot lgo جی تو یہ ہوگیا ہمارا آپ کو save list میں کس طرح سے bracket roof wall سب وہاں پر ہو اس کے بعد یہ file جو ہے آپ کو دوسرے procedures میں include نہیں ہوتے ہیں جو آپ کا یہاں پر ابھی استعمال ہونے والا سیشن ہوتا ہے loading procedure کو load ہم کس طرح سے کریں جو ہم نے پہلے ہی بنا ہوا ہے اس کو loading کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے when you sit down to walk in logo in your next session اب آپ دوسری مرتبہ بار تو آپ نے procedure بنا دیا دوسری مرتبہ آپ procedure کو کو یہاں پر کام کرنے کی لئے آپ بیٹھ جاتے ہیں لوگوں میں after you have saved your walk آپ کو save کرنے کے بعد and switch it off your computer پھر switch it off کرتے ہیں computer you required it to load your saved procedure file to the walk space in order to use them تو آپ پھر save procedure کو load کرنا ہے اس پھر دوبارہ کام کر سکتے ہیں here are following steps to load a file containing define it procedure step one in the graphic screen click the file menu click the file menu file menu opens up file menu open ہو جائے step second click the load option in the file menu file menu جا کر load option پھر کلک کرنا ہے the file menu opens up to load option پھر کلک کرنا ہے open dialog box opens وہاں پر dialog box آ جائے گا step 3 search for your saved file and click to choose it آپ کو search کرنا ہے کہ آپ نے نام دے کر file کو save کیا ہے وہ file آپ کو choose کر نا choose کر نا step 4 click open button پھر اس کے بعد آپ کو file name میں اس کا نام آجائے گا تو آپ کیا کرنا ہے وہاں پر open button پر آپ click کرنا ہے the procedure in the file gets loaded into the walk space آپ کا جو procedure ہے وہ آپ کو load ہو جائے گا آپ کے کام کرنے والے جگہ پر now you can run all the definite procedure اب آپ وہاں پر تمام procedure کا جو بھی آپ کو تیار کیا ہو procedure ہے وہ آپ کو وہاں Polit پر 咀� 97 ñ A Logo procedure Hmm is a set of logo commands given one after to do a specific task and refer it to by a particular name second Microsoft Windows logo refers to a sample programming language third the name of procedure can include it letters numbers or samples however the first character should always a always علمار دکستور ملجان پڑا vai لگو پٹ آنسہ ٹھے ڑانسہ ٹون and using the editor windows تو یہ ہم کو points to review تھا آج کی lesson کا dear students next video میں ہم آپ کا جتنے بھی question answers ہیں وہ آپ کو کر کے آپ کو youtube پر send کریں گے اس کو آپ لوگ دیکھ کر وہاں سے copy پر اتاریں گے خدا حافظ good bye